السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سکول میں ہماری جو کلاس فیلوز ہوتی ہیں ان کا کلچر ہم سے بہت مختلف ہوتا ہے ہم ان سے کس حد تک دوستی کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ کلچر ان کا مختلف ہے سکول میں تو آپ لوگ ایک یونی فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے لباس کے لحاظ سے تو آپ لوگ تقریباً ایک ہی ہیں نا ٹھیک ہے باقی رہ گئے ان کا مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو آپ ان کو بتائیں کہ میں احمدی مسلمان ہوں اور احمدی مسلمان کیا ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آؤ ان سے دوستی کرو تو وہ خود ہی پوچھیں گی تم کون ہو اور پھر وہ تمہارے گھر آکے تمہیں سے ملنا چاہیں تو وہ گھر بھی آکے مل سکتی ہیں تم نے لوگوں کے گھروں میں نہیں جانا نہ نائٹ سپیٹ کرنے جانا ہے اوور نائٹ سٹے کو ہی نہیں ہونا چاہیے نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کا کسی کے گھر میں لیکن اس کے بعد اگر وہ تمہیں کبھی بنائیں دعوت پہ تو ایک دو گھنٹے کے لیے چلے جاؤ لیکن وہاں جا کے احتیاط کرو کہ تم نے اچھے اخلاق دکھانے ہیں ہمیشہ ایک احمدی کے اخلاق دکھانے ہیں اگر وہاں کھیل دوران نماز کو وقت ہو گیا تو کہ دو کہ میری نماز کو وقت ہو گیا مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بتا دو میں نماز پڑھ لوں اس سے ان سے اچھا اثر پڑے گا وہ تمہارے گھر آتی ہیں کھیلتی ہیں تو کھیلنے کے دوران ان کو بھی اسی طرح اگر نماز کا وقت ہو گیا بتاؤ اچھی باتیں ان سے کرو اگر کوئی غلط بات کرنے لگے تو کہ دو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے علم بڑھانے کے لیے باتیں کرنی چاہیے تو کلچر تو ہر ایک اپنا اپنا ہے لیکن اسی طرح ہم تعلق بڑھائیں گے اور ان کو قریب لائیں گے اور اپنے اچھے اخلاق ان کو دکھائیں گے تو وہ پھر قریب ہو کے احمدیت کے متعلق سوچیں گی بات کریں گے اور پھر اس طرح تبلیق کے رستے بھی کھلیں گے تو بعض چھوٹے بچے بھی اپنے عمل سے اپنی باتوں سے اپنی دوستیوں سے تبلیق کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنے عمر کے بچوں کو اور پندرہ سولہ سال میں بعض دفعہ بعض لڑکیاں ایم دی بھی ہو جاتے ہیں ان کی اپنے دوستوں کی باتیں سن کے اس لیے صرف اس بات سے دور ہٹ جانا کہ جن کا کلچر اور ہے ان کا کلچر اور ہے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو بعض باتیں تو ان کی اچھی ہیں ان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی بلکل استیار نہیں کرنا ٹیک ہے جا رہا بھر بیٹھ جاؤ